بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نواز محل ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ پر کمپیوٹر پر یا موبائل پر گوگل سرچ کریں گوگل کھولیں اور اس میں لکھیں پریزنٹ خلیفہ آف اسلام یہ اگر آپ سرچ کریں تو سامنے بڑے ہوش روبا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں پریزنٹ خلیفہ آف اسلام تو نیچے جو ریزرٹ سامنے آتا ہے وہ آتا ہے مرزا مسرور احمد کیلیف آف دہ مسیحہ امیر المومنین یہ قادیانیوں کا موجودہ وقت کا خلیفہ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو علماء کرام نے جید علماء کرام نے کافر قرار دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اسے انیس سو تیہتہ چوہتر میں ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا تھا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نعوذ باللہ نبی تسلیم کرتے ہیں تو اس حوالے سے ان کے اس عقیدے کے حوالے سے ان کو کافر قرار دیا گیا تھا کیونکہ ایک مسلمان کا ختم نبوت پر ایمان ہونا ایک لازمی تقاضہ ہے اگر اس کا ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتمے پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان اور اعتقاد نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ گوگل پر یہ سرچ کریں پریزنٹ خلیفہ آف اسلام تو مرزا مسرور احمد کا نام آتا ہے یہ قادیانیوں کا خلیفہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے اس کو ریموو کرانا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک کی اور ایک جد و جہت کی ضرورت ہے جس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے بحثیت مسلمان اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہی آپ پریزنٹ خلیفہ آف اسلام کو گوگل پر سرچ کریں گے تو جو ہی آپ سرچ کریں گے تو یہ ایک فیڈ بیک کا نشان آپ کی سکرین پر نمودار ہوگا یہ اس کے نیچے آرٹیکل مرزا مسرور احمد ویکی پیڈیا کا اس کے نیچے جو یہ فیڈ بیک لکھا ہوا آرہا ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ پاپ اپ سکرین آپ کے سامنے فلیش ہوگی ظاہر ہوگی اس میں تین چار بلکہ چھے کے قریب جو ہیں آپشنز دی گئی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے واقعی ہلپ فل نہیں ہے اس کو واقعی ہم پسند تو نہیں کرتے لیکن آپ نے یہ لکھنا یا اس کو کلک نہیں کرنا آگے لکھا ہوا ہے اور آگے اور آگے اور آخری آپشن آپ کو اس کو اختیار کرنا ہے یہ آپ نے آپشن لینا ہے جس میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ کمنٹس بھی آپ نے اپنے لازمی ڈالنے ہیں کمنٹس لکھنے کے لیے میں آپ کو فائل جو ہے نا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ نے اس کو کھول کر جو ہے نا وہ جسٹ کپی کرنا ہے اور اس کو یہاں آ کر پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ نے کپی کر کے اس کو کپی اور یہاں آ کر آپ نے کمنٹس اور سیجیشنز کے نیچے جہاں لکھا ہوا ہے آپشنل یہاں پر کرسہ رکھ کے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ پیسٹ ہو گیا جس میں لکھا ہوا ہے یہاں آتیا ہے؟ یہاں آتیا ہے have nothing to do with islam they are declared disbelievers therefore it is requested that this article may please be corrected and be written as mirza masroor ahmad the present khalifa of qadiyani not islam because he is follower of mirza ghulam ahmad qadiyani who was declared copy paste کرنے کے بعد اس کے علاوہ آپ جو کچھ لکھنا چاہتے اپنی مرضی سے وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں لکھ سکتے تو وہ اس کو copy paste کر سکتے ہیں اور copy paste کرنے کے بعد آپ اس کو send کر دیں گے جو ہی آپ send کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ thanks for your feedback your responses help to improve the google search experience آپ نے یہ done کے button کو click کر دینا ہے اور اس طرح آپ نے بحثیت مسلمان آپ کا جو ایک چھوٹا سا فریضہ تھا لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑا فریضہ ہے تو یہ آپ نے انجام دیا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو یہ آج کی ویڈیو تھی اس کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا گوگل پر جا کر اس کو report کریں گے اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ